سکنڈو نہیں چلکھئے آج کے ہمارا ٹاپک ہے مسل مسل کیا چیز ہے سپورٹ این مومن کا چپٹر نمبر سولہ کا آلموس سکنڈ ناس ٹاپک اس کے بعد ایک ہی ٹاپک رہتا ہے بس آرڈر آب مسل مسل کیا چیز ہے سب سے پہلے مسل کی ہم میننگ کرتے ہیں مسل لیٹن ورڈ ہے جس کا میننگ ہے لیٹل ماوس یعنی لیٹل ماوس کا مطلب یہ ہے آپ اس تصویر میں بکاس ایٹس کا کنٹریکشن لک لائک رننگ ماوس تو اس کے بعد ہم ڈیفینیشن کی طرف غور کرتے ہیں کہ مسل کیسے کہتے ہیں دی ٹیشو وچھ ہیو بندل آف سل دیٹھ ہیو دی ایبیلیٹی آف کنٹریکشن اینڈ ریلکسیشن تو پروڈیوز فیزیکل مومنٹ تو یہ اس کا کیا ہو گیا ڈیفینیشن ویٹ اب کیا ہے ہاف افتی باڈی ماس یعنی اگر آپ کا ویٹ پچاس کلوگرام ہے تو پچیس کلوگرام اس میں مسل کی ویٹ ہے نمبر کے حوالے سے ہمارے باڈی میں چھے سو پچاس مسل ہے اور اس میں پچاس مسل کیا ہے وائلنٹری این وائلنٹری ہے باقی سکس ہنڈرٹ مسل کیا ہے وائلنٹری ہے وائلنٹری ان مسل کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے ارادے کے مطابق اس سے اس کو کنٹرک اور ریلکس کر سکتے ہیں تو جی مسل کی کچھ وائسی تو بہت سارے خصوصیات ہیں لیکن کچھ ٹیپیکل خصوصیات جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا ہے وہ بنیادی طور پر چار ہے ایک ہے کنٹرکٹیلیٹی دوسرا ہے ایکسٹینسیبیلیٹی تیسری ہے ایلیسٹیسٹی چودی ہے ایکسٹینسیبیلیٹی اور پانچ ہی ہے فانکشنل کرکٹر کنٹرکٹیلیٹی اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آپ کے یہ مسل ہے اس کی لنگ جب کم ہو جائے اور مٹائی زیادہ ہو جائے تو پھر ہم اس ایبیلیٹی کو اس کرکٹر کو کہتے ہیں مسل یہ وہ کرکٹر ہے جو کہ ہر ایچ این ایوری ٹائپ مسل میں موجود ہوگا تو پھر ہم اس کو مسل کہہ سکتے ہیں تو ایک ہے کنٹرکٹیلیٹی کنٹرکٹیلیٹی کا یہ مطلب ہے کہ لمبائی میں جب یہ کم ہو جائے اور مٹائی میں زیادہ ہو جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں کنٹرکٹیلیٹی ایکسٹینسیبیلیٹی جب ہم اس کو کھینچیں تو یہ سٹریچ ہو جائے یعنی اس میں یہ پین جائے سٹریچنگ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینسیبیلیٹی الیسٹیسٹی اس کو کہتے ہیں یعنی جب ہم ایک مرتبہ اس کو کنٹرک کرے اور پھر واپس وہ اپنی جگہ پہ آ جائے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں الیسٹیسٹی ایکسائٹیبیریٹی اس کو کہتے ہیں یعنی جب بھی کوئی چینج واقع ہو جاتا ہے موٹر نرو آ جاتی ہے تو پھر اس موٹر نرو کو یہ ریسپانس جب شو کرے تو یہ مسئل کا ایک ٹیپیکل کریکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسائٹیبیریٹی فانکشنل کیا ہے کہ جب کیمیکل انرجی یعنی ایٹی پی میکنیکل انرجی میں کنورڈ ہو جائے تو یہ اس کا کیا ہے فانکشنل کریکٹر ہے یہ پانچ وہ خصوصیات ہیں جس کے بنا پر ہم کسی بندل آف سل کو جس میں کنٹریکشن اور الیکسیشن کی خصوصیات موجود ہو اور یہ خصوصیات بھی موجود تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسئل ہے اب میں آپ کو ٹائپ there are three type of muscle ہے ایک سائٹ پہ میں نے فیچر لکے ہیں یعنی کریکٹر دوسرے سائٹ میں میں نے ٹائپ لکے ہیں سکیلیٹرل مسئل کارڈک مسئل سموت مسئل تو سب سے پہلے سکیلیٹرل مسئل وہ مسئل جو ہڈیوں کے ساتھ سکیلیٹرل کے ساتھ اٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکیلیٹرل مسئل اور وہ مسئل جو ہمارے دل میں موجود ہے ہڈ مسئل تو اس کو ہم کہتے ہیں کارڈک مسئل وہ مسئل جو ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم میں بلڈ ویسلز میں یا ریسپیلیٹری سسٹم میں جتنی بھی مسئل موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سموت مسئل یہ وہ مسئل ہے کہ جس کہ ایسی جگہوں پر موجود ہوتی ہے جس کے اندر کی کیوٹی خالی ہو اگر آپ کی کیڈنی میں کوئی مسئل ہے آپ کے لنگز میں کوئی مسئل ہے تو وہ سارے سموت مسئل میں ہم اس کو سموت مسئل کی ٹائپ ہے نیچر نیچر ایک کے ساتھ ہے سکیلیٹر دوسرا ہے ہارڈ اور تیسرا ہے سسٹم اینڈ بلڈ ویسل شیپ شیپ میں ایک سیلینڈریکل شیپ ہے سیلینڈریکل شیپ اس کو کہتے ہیں اس شیپ کو کہتے ہیں سیلینڈریکل شیپ یا سپینڈر شیپ اس شیپ کو ہم کہتے ہیں سپینڈر شیپ تو سکیلیٹر مسئل یا سیلنڈریکل ہوں گے یا سپینڈل ہوں گے جبکہ کارڈک مسل ہمیشہ سپینڈل ہوں گے سموت مشل ہمیشہ سپینڈل ہوں گے اپیرنس اپیرنس میں یہ لانک برانچ فائبر کی طرح نظر آئیں گے یہ شاٹ برانچ فائبر کی طرح یہ ٹک ان برانچ فائبر کی طرح اس کے بعد سٹرائیٹڈ سٹرائیٹڈ کا یہ مطلب ہے آپ ذرا ادھر کر لیں یہ سٹرائیٹڈ striated کا یہ مطلب ہے کہ یہ dark bend ہے یہ light bend ہے جس میں آپ کو dark اور light bend نظر آ جائے یہ cylindrical shape ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ striated muscle ہے یہ skeletal muscle striated ہے cardic muscle unstriated ہے یعنی اس میں کوئی dark اور light bend نہیں ہے جبکہ smooth muscle یہ کیا ہے once again unstriated ہے size کے حوالے سے یہ بہت بڑے ہیں یعنی 10 micrometer سے 100 micrometer تک اس کی size ہے جبکہ cardic muscle large ہے 10 سے 20 micrometer ہے اور جبکہ smooth muscle بہت سمال ہے 8 micrometer تک اس کی size ہے number of nukleai تو اس میں skeletal muscle کی سل میں بہت زیادہ nukleai ہے آپ یہ یاد رہے کہ آپ کے باڈی میں دو مثل اس طرح ہے جس میں بہت زیادہ number of nukleai زیادہ ہوتی ہے اس میں ایک skeletal muscle کا سل ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ آسکیو بلاس سل ہے جو کہ بول میں موجود ہوتا ہے اس میں بھی number of nukleai زیادہ ہوتی ہے جبکہ cardic میں number of nukleai سنگل ہوتی ہے ایک جبکہ smooth میں بھی ایک ہوتی ہے ان دونوں میں nukleai سنٹل میں موجود ہوتی ہے جبکہ skeletal muscle میں سائٹ پر پریپریال یعنی اس طرح کے انداز میں مسل میں مسل کے سل میں یہ نukleai اس طرح موجود ہوتی ہے یہ ایک مسل فائبر ہے یا مسل سل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں control of nervous system اس کا control کیا ہے وائلنٹری ہے یعنی ہم اپنے ارادی کے مطابق جن مسل کو ہم contraction اور relaxation کرتے تو اس کو ہم وائلنٹری مسل کہتے ہیں جبکہ کارک مسل ان وائلنٹری ہے اور smooth مسل بھی ان وائلنٹری ہے اس کے بعد اس میں جو chemical ہے وہ اسیٹائل کولین کا ہے جبکہ کارک مسل میں اسیٹائل کولین نان اپنیفران اور نان اپنیفران موجود ہوتا ہے جبکہ smooth مسل میں اسیٹائل کولین نان اپنیفران کے علاوہ کچھ دوسرے ہارمون بھی موجود ہوتی ہے نرویس سسٹم یہ نرویس سسٹم سومیٹک نرویس سسٹم ہوتا ہے جبکہ کارک میں آٹو نومک نرویس سسٹم ہوتا ہے جبکہ smooth مسل میں بھی آٹو نومک نرویس سسٹم ہوتا ہے speed speed یہ fast to slow یعنی یہ پہلے past اس کی ربطار پہلے تیز ہوتی ہے بعد میں slow ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ کام بندہ کر لیں تو ارتدائی طور پر یہ fast اس کی speed ہوتی ہے لیکن آخر میں یعنی اس کو peak محسوس ہوتی ہے جبکہ یہاں پر کیا ہے moderate یہاں پر یہ کیا ہے slow اس کی speed تیز سے slow اور یہ درمیان نہیں اور یہ کیا ہے slow ان دونوں کو ان دونوں میں peak نہیں ہوتی یعنی آدمی کبھی نہیں تکتا اگر ان دونوں میں peak کبھی بھی آگئی تو آدمی اگر مسل کام کرنا چوڑ جائے دل کی یا smooth مسل کی تو پھر بہت بڑے نقصان ہو سکتا ہے حتیٰ کہ آدمی مر بھی سکتا ہے evolution ارتقاء میں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ مسل ہے وہ smooth مسل ہے پھر بعد میں skeletal مسل جانوروں میں ہم نے دیکھ لیے جس کو ہم کہتے ہیں moderate اور آخر میں the most advanced type of مسل جو ہے وہ cardic ہے function جی skeletal مسل کے function میں کیا ہے logomotion ہے یعنی اس کی ذریعے ہم body movement کرتی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ یا اسی جگہ بھی movement کر سکتی ہے جبکہ cardic مسل کا کیا ہے pumping blood ہے جبکہ smooth مسل کیا ہے transport اور respiration کی function کرتے ہیں skeletal مسل کا example گیا ہے bicep اور tricep یہ bicep اور tricep کے مسل ہے اور cardic کی جو دل کے ازلات ہے smooth مسل میں آپ کے respiratory system میں آپ کے digestive system میں جتنی بھی مسل ہوتے ہیں وہ سارے smooth مسل کے example ہے تو یہ آج کا ہمارے ساتھ مسل کے حوالے سے بہت brief introduction تھی جو آپ کے ساتھ میں کرنا چاہیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ہم نیکس ٹاپک کے مسل کرتے ہے sliding filament model AF حق یا disorder of مسل جو جس مسل کریم مسل فٹیک ٹیٹنی اور ٹیٹنس یہ اسی چپٹر کے آخر آخری ٹاپک ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اگر زندگی نے وفا کی تو نئے ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ویڈیو ٹاپک کو ڈسکس کرنی کے شاہ ٹائم میں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں شکریہ ڈسکرائب ڈسکرائب